جی اسلام علیکم کیا حل چلیں ٹھیک ٹھاک ہے سیل پابرشنگ وید اضمت کے ساتھ میں ہوں عظمت حسین طاہر اور آج کی ہماری ویڈیو ہے جی ایمازون کے ڈی پی بوکس رائٹنگ ٹیپس اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے جو ہے وہ پروفیٹیبل بوکس کس طریقے سے کرنی ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ سارا آپ کو ہمیں جو ہے وہ رائٹنگ کا میتھڈ بھی بتائیں میں نے صرف اور صرف آئیڈیا دینا ہوتا ہے نیکس جو کام ہے وہ پریکٹیکل بھرک میں میں اپنے پیس ٹوڈنس کو سکھا رہا ہوتا ہوں اور میں انہیں سارے کا سارا کام سکھا بھی دیتا ہوں اس کے باوجود مائنڈ میں یہ چیز رہتی ہے کہ ہم دی جی بوک کیسے بنائیں حالانکہ سکھایا بھی یہ کام اس کے باوجود یہ کا جو ہے وہ بات مائنڈ میں رہتی ہے کہ کس طریقے سے کریں یہ لیکچر میں نے پریویس بھی اپلوڈ کیا تھا لیکن اس میں میرا نیٹ پرابلم تھا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اس سے جو ہے وہ ایک اچھے وے سے دوبارہ سے ریکارڈ کر کے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہوں اس میں ٹھیک ہے تو اس کا سارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے بک بنانا مشکل نہیں ہے اصل کام ہے کام کو ٹارگٹ کرنا اپنے کام کے اوپر سیل لے کے آنا ایسے ہی موٹھا کے ہم نے بک نہیں بنانی یعنی کہ آپ نے دو سے تین گھنٹے لگائے پانٹ گھنٹے لگائے یا دو ویک لگائے ایک ویک لگائے بک بنائی اپلوڈ کر دی اب اس کے اوپر سیل نہ آئے فائدہ تو کچھ نہ ہوگا اس کا مطلب جو آپ نے محنت کی وہ ساری ویسٹ ہوگی ایسا بھی نہیں ہو کہ محنت ویسٹ ہو جاتی ہے وہ پانٹ سے دس دالر یا بیس دالر یا تیس دالر منت کا آپ کو دے دیتی ہے لیکن وہ ہمارا اصل مشن نہیں ہے ہمارا مشن ہے جی لانگ ٹرم کے لیے جو ہے وہ سیل لے کے آنا تو اس کا کیا سارا طریقہ کار ہوگا کس طریقے سے جو ہے وہ کام کو کریں وہی جو ہے وہ سارے کا سارا آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو مجھ سبسکرائب کریں اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ بات بول لی ہے کہ جب بھی آپ میرے کام کو دیکھ رہے ہونا تو آپ ساتھ ساتھ میرے ساتھ کمنٹ میں بات کرتے جائے کریں مجھ سے کمنٹ میں اپنی باتیں پوچھتے جائے کریں انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گا کہ آپ کو پوری آنسر کرتا جاؤں تو اس طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیکھ سکیں گے اگر آپ نے ہمارا فیزیکلی یا اونلائن کورس سٹارٹ کرنا ہے تو ٹین مارس سے ہمارا جو ہے وہ بیسٹ آٹ ہوگا تو آپ اس میں آپ انرول کر سکتے ہیں اس میں انرول ہونے کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہم جو بھی دیں گے اونلائن بھی دیں گے اس کے علاوہ اگر فیزیکلی جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں فیزیکلی ہمارے ساتھ جو ہے وہ اٹیج ہونا چاہتے ہیں ایزا جو کے طور پر تو ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کو مست اٹیج کریں گے اور موسیلی فرس پریورٹی میں کرتا ہوں اپنے پیر سٹوڈنس کو جنہوں نے مجھ سے کام سیکھا انہی کو میں ٹرین کر کے ان کی سکل کے مطابق جو ہے وہ انہیں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھی بندہ انٹرسٹیڈ ہو چاہے وہ انڈیا سے چاہے پاکستان سے چاہے بنگلہ دیش سے چاہے دبائی چاہے سو دیا کوئی بھی بندہ جو ہندی لیمگویج کا سمجھتا ہے تو نمبر میں آپ دسکرپشن میں مینشن کر دوں گا ہم اسے کنٹیکٹ کر لیں اور جو ہے وہ کورس جوائن کر سکتے ہیں اب جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں جی اپنے کام کی طرف میں نے آپ کو فائنڈ کرنے کے لیے نیڈ فائنڈ کرنے کے لیے کمپیڈیٹر کا نیلسز کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بتائیں تھی کچھ ایکسٹینشن ٹھیک ہے فری عالی ایکسٹینشن تو وہ جو پری عالی ایکسٹینشن جنا جیسے کہ سیلف پابریشنگ ٹائٹنز ہوگی ٹھیک ہے سیلف پابریشنگ ٹائٹنز اور ساتھ میں جو ہے یہ سیلف پابریشنگ ٹائٹنز ایمج سجیشن ایکسپینڈر اس طریقے سے میں نے کافی جو ہے وہ آپ کو تین سے چار ایکسٹینشن جو ہے وہ بتائیں تھی وہ ایکسٹینشن کام کرتی ہیں ہیں لیکن وہ آپ کو ایوریج رزل دیتی ہیں ٹھیک ہے ایوریج رزل دیتی ہیں وہ سمجھ لیں کہ 50 50 جو ہے وہ ٹارگٹ میں جا رہا ہوتا ہے گام اسے ہم ہنڈر پرسن جو آپ کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے خیر ہنڈر پرسن رزل تو جو پیٹ ٹول ہے وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ آپ جو ہے وہ پابرشنگ راکٹ جو ہے وہ لیں پابرشنگ راکٹ اگر آپ خود پرچیز کرنا چاہتے ہیں نائنٹی سیون ڈالر کا آتا ہے آپ خود پرچیز کر لیں اگر مجھ سے لینا چاہتے ہیں آپ جو ہے وہ میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے یہ پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم بڑھتے ہیں جی طریقہ کار کی طرف اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کسی بھی فیمس آتھر کا نیم آتا ہے تو ڈریکٹلی آپ کمپیٹیٹر انیلیسیز میں اسے سرچ کر لیں اگر نہیں آتا تو آپ لوگ کیا کریں ایمازون اوپن کریں ٹھیک ہے یہ میں نے ایمازون اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد نیکس جو ہے وہ آپ بیس سیلر میں چلے گئے ٹھیک ہے جتنی بکس اس ٹائم بیس سیلر میں مجھوڑ ہے نا یا آپ کسی بھی کیٹیگری کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیٹیگری کی بیس سیلر جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا مہینڈ لیول ہے جو آپ کو کام اچھا لگے آپ اس میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں اتر بکس میں جاتا ہوں مکس میں جانے کے بعد فردر جو ہے وہ کامم دیکھ لیتے ہیں جو کہ بیس سیلر بکس ہوگی جیسے کہ فار اکزمپل یہ ایزا بیس سیلر بک ہے اسے میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا آتھر نیم کیا پی کرنے اتر نیم کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اسے دوسرا راکٹ پہ سرچ کر لیں میں ادھر سے جو ہے وہ کوپی کر لیتا ہوں یہ اسے جو ہے وہ کیا جی کولین ہوویر تو اسے ایزیٹ جو ہے وہ سرچ کر لیتا ہوں ویسے میں نے بی ایس آر کے تھروں بھی سیل جو ہے وہ فائنڈ کرنا بتایا تھا کہ بی ایس آر کے تھروں جو ہے وہ آپ سیل کس طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بی ایس آر نیچے مجود ہے اس کی مدد سے آپ صرف اور صرف بکس کی سیل دیکھ سکتے ہیں کہ بکس جو ہے وہ کتنی سیل ہوئی ایسٹی میٹیڈ جو ہے وہ ریوی نیو جو ہے وہ کتنا آ رہا ہے اسے یہ آپ نہیں دیکھ پاتے وہ کیسے دیکھنا ہے تو وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ پابلشنگ راکٹ بتا رہا ہوتا ہے اس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا جو ہے وہ نیم لے لیتے ہیں کولین ہوویر تو اسے جو ہے وہ سرچ کر لیتے ہیں ہوویر ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے وہ سرچ کر لیا اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے کام کو ٹھیک ہے یہ اپن ہو گیا یہ اس کی بک ہے یہ دیکھ لیں جی یہ منت کا تقریباً چھے لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو ایک سٹ ڈالر جو ہے وہ دے رہی ہے اسے پر منت کا اسی لیے میں بار بار آپ کے سامنے ترلے منتے کی کہ میرے شدادوں شدادیوں آپ لوگ کام جو ہے وہ پنجابی جو کہی دن ہی مگرو لانا مگرو نہیں لانا امی نے آٹا گنند نہیں کیا ٹھیک ہے کام کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے منت لگ جے سال لگ جے جتنا مرضی ٹائم لگ جے ایک بک اچھی جو ہے وہ ٹارگٹ کرنی ہے وہ بک کیسے ٹارگٹ کرنی ہے وہ ہی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ٹائم لگے گا ضرور ڈیٹا گوگل تھی لینا ہے اگر آپ گوگل پہ سارا فری پڑھا ہے جیسے گوگل پہ پڑھا ہے بلاغ میں ویاسی آپ اسے ایڈڈ کرتے ہو اپلوڈ کر دیتے ہو لوگ اسے پڑھتے نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ فری پڑھا ہے لوگ پاگل تو نہیں ہے آپ کو پیسے دے فری والے ڈیٹا کے اٹھانا فری والے ہی ہے لیکن اس کو اٹھانے کا جو میتھڈ ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ کس کس طریقے سے کوئی چھوٹا سا پیراگراف کسی جگہ سے اٹھایا کوئی کسی جگہ سے اٹھایا کوئی کس جگہ سے اٹھایا ایک جو ہے وہ پروپر ارینمنٹ میں آپ کا کام آنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ اتنی جو ہے وہ اسے منت کی سیل دے رہی ہے پھر دیکھو جی اس نے کیا ایسا اس میں کام کر دالا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا جو ہے وہ سیل دے رہی ہے ٹھیک ہے اس کے ٹیبل آف کنینس دیکھو اس کا جو ہے وہ مین نیچ دیکھو اس کی کیٹیگری دیکھو کہ کس کیٹیگری کا کام کیا یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ observe کرو آپ نے کسی بھی کیورڈ کو کاپی پیسٹ نہیں مارنا کبھی بھی نہیں کاپی پیسٹ مارنا اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ مارکٹ میں کام لے کے ہیں اس کے ساتھ اسی کیٹیگری کا ملتا جلتا کام لے کے ہیں جیسے کہ یہ ٹیبل آف کنٹینٹ آتے ہیں ٹھیک ہے اوپر گزر گئے ہیں تو آپ دیکھیں جس نے کس طریقے سے کام کیا ہے تو اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے کام کو ٹارگٹ کریں جس جگہ پہ کام کو ٹارگٹ کرنے میں مسئلہ آتا ہے مجھ سے پوچھیں میں بتانے کے لیے تیار ہوں صحیح ہے تھی تو اس لیے جب آپ اس سے ملتا جلتا کام کرو گے تو آپ پانسو ڈالر بھی نہیں کر سکتے منت کا کر سکتے ہیں ایزیلی کر سکتے ہیں جب ایک اچھا کام جو آپ ٹارگٹ کرو گے تو ایٹومیٹیکلی پھر اس کی سیل لانے کے اوپر جو ہے وہ کام کرے جیسے کہ میں فردر بڑھتا ہوں کس بندے نے کتنی بکس جو ہے وہ اپلوڈ کروائیں گی ٹھیک ہے یہ بڑھتے ہیں اس نے کتنی بکس اپلوڈ کروائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس سیلر ہے ایک ہی بک اس نے اپلوڈ کروائی ہے اسی سے چھاپا پروگرم چل رہا ہے اسی سے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ کماری ہے پار منت کے ٹھیک ہے میں بھی اسی طریقے سے آپ کو کام سکھاتا ہوں کہ ٹائم ضرور لگے گا جو ایمپل کر کے بیٹھے ہیں جو بی ایس کر کے بیٹھے ہیں ان کے اندر سکل ہے سکھانے کے لیے میں مجھوڑ ہوں آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کام ٹارگٹ کریں اور آنے والی نشروں کے لیے جو ہے وہ آپ یہ سارا کام چھوڑ سکتے ہیں تو اس لیے کام کو اچھے سے ٹارگٹ کریں صحیح ہے جی تو یہ چیز آ گیا ہم نے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ کام دیکھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کی کیٹیگری جو ہے وہ دیکھنی ہے جیلے جی جیسے کہ میں نے پریویس بھی آپ کو بولا تھا کہ آج کل پتہ نہیں کیا بات ہے بیس سیلر بکس ساری کے ساری رومینس کی آ رہی ہیں جتنی بیس سیلر بکس ہے نا رومینس کی کیٹیگری جو ہے وہ اندہ دند جو ہے وہ انٹرائی مارکٹ میں تو رومینس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کام کو ٹارگٹ کر کے آپ اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ بک منائیں انشاءاللہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرافٹ دے گی آپ لوگوں آپ کے لیے یار میں بار بار کہہ رہا ہوں اسے پرچیز کریں یا آپ لوگوں کے لیے پروفٹیبل ٹول ہے اس کی مدد سے کام کریں یہ اچھا خاصہ آپ کو فائدہ دے گا یہ جنابے والا ہم رومینس کی کیٹیگری جو ہے وہ اپن کرتے ہیں ادھر سے یہ دیکھیں جی رومینس 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 کدھر آگیا جی رومینس ٹھیک ہے یہ آیا جی ٹھیک ہے اس کی کیٹیگری جو ہے وہ آپ اپن کر لیں یہ چیکٹ آؤٹ اب اس کی جتنی بھی کیٹیگری ہیں اس کی جو ہے وہ سب کٹیگری دیکھیں اس کا سکور دیکھیں جس میں جس کٹیگری میں کمپیٹیشن کم ہے ٹھیک ہے نیچ فائنڈ کرنے کا میتھڈ بتایا نا میں نے آپ کو وہ نیچ کے مطابق جو آپ ادھر سے کٹیگری سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے جس میں کمپیٹیشن کم ہے لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اسے جو اٹھائیں کام کریں ٹھیک ہے یہ ساری ساری کٹیگری ہیں رومنس کی میں نے آپ کو دکھا دی اس طریقے سے کام کریں یہ ایک پروفیٹیبل کام کرنے کا طریقہ کام کرنے کا انداز ہے کپی پیسٹ کسی صورت نہیں کرنا ایک سنگل کی ورڈ بھی کپی نہیں کرنا ایمازون سے کپی کریں گے وہ جو ہے وہ دے دے گا جی آپ نے کے ڈی پی کی گائر لائن کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا اسے بریک ہی ہے اس لیے ہم آپ کا اکاؤنٹ ٹرمینیٹ کر رہے ہیں وہ تو اکاؤنٹ ٹرمینیٹ ایسے کرتے ہیں جیسے سواب کا کام ہے صحیح ہے اس لیے آپ نے ان چیزوں کو میں بار بارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے یہ دو سے چار منت ارننگ کرنی ہے اچھی تو وہ رومنس کی کیٹیگری پہ آئے اتنی میں نے کیٹیگری دکھا دی ان میں سے کسی بھی کیٹیگری کو سلیکٹ کرے اور کام کرنا شروع کرے یہ ضروری نہیں ہے کہ دن میں ایک بک اپلوڈ کرو یہ ہے اصل بات کہ آپ ایک بک بناو چاہے اسے ایک سال لگے پھر جو ہے وہ اسے اپلوڈ کرواؤ پھر ساری زندگی جو ہے وہ اسے آپ پیسے ارن کر سکتے ہو جو آپ کا پریویس ایک سال گزرا ہوگا اس کی بھی ریالٹی آپ کو کٹھی مل جائے گی باقی آپ لوگوں کا کسی بھی قسم کا کوئی question ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کو must بتاؤں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اٹھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ جی